موسیقی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارس کہاں سے آیا تھا اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر کس طرح سے دس محرم کربلا میں امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا اور اس کے بعد فوج یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو ضرور دھبا دیجے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور کمیٹ سیکشن میں لبائک یا حسین کمیٹ ضرور کیجے گا امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارس تھا ناظرین عربی میں حارس شیر کو کہا جاتا ہے یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا آج کیسے ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے ناظرین ایک دفعہ مولا علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علیہ السلام کے پاس آئے امام علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا ناظرین یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی ناظرین اس کے بعد اس شیر نے ایک چند دن کا اپنا بچہ مولا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا شیر نے اپنی زبان میں مولا علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں اس بچے کا باپ نہیں اس کی ماں ہوں اس بچے کا باپ مر چکا ہے اس شیر نے مولا علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے ناظرین مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ یہ مجھ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو اس شیرنی نے کہا کہ مولا وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اس کے سر پر شفقت سے حال پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارس ہے ابو الحارس کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی ناظرین جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا علیہ اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے مولا علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے بیٹا بیٹا میں نہیں کہہ رہا لیکن عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارس جوان ہو چکا ہے اب اس سے ہمیں خطرہ ہے بیٹا ابو الحارس کو آزاد کر دو ناظرین یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسوا گئے مولا علیہ السلام کو دیکھ کر مشکرائے اور اپنے بابا کی گردن میں پیار سے باہیں ڈال کر مشکرائے کر کہا جی بابا جان جیسے آپ کا حکم ہے لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخصاروں پر آ گئے امام حسین نے فرمایا کہ بابا جان آج کا دن نکالیں کل ابو الحارس آپ کو نظر نہیں آئے گا امام نے فرمایا کہ بیٹا حسین آج کے دن کیا کرو گے امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا بابا جان دیکھیں باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں مولا علیہ السلام نے امام حسین کو سینے سے لگایا جب مولا تحجد کے وقت شیر کو خراک دینے کے لئے گئے تو ابو الحارس نے کہا کہ مولا آج اتنی جلدی احسان مولا نے ساری بات ابو الحارس کو بتائی ابو الحارس نے کہا ٹھیک ہے مولا میں جاتا ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو ناظرین روایات کے اندر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تاریخ یاد رکھنا دس محرم ایک سٹھ ہجری میدانِ کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی بس اس آواز پر چلے آنا مجھ سے ملاقات ہو جائے گی ابو الحارس نے کہا مولا آواز کون دے گا آپ تو آپ نے فرمایا نہیں ابو الحارس نے کہا آپ کے بھائی عباس آپ نے فرمایا نہیں تو پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا میری چار سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری امہ فیضہ تمہیں آواز دیں گی ناظرین آج بھی کربلا مولا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فیضہ نے ابو الحارس شیر کو آواز دی تھی ناظرین امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارس کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو الحارس تم ملک عراق میں چلے جاؤ وہاں پر نینوہ کا ایک جنگل ہے اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو ناظرین یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارس مدینہ سے چلا گیا ناظرین وہ آشور کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام کی شہادت کے بعد شروع البپا ہوا عمر بن سعید لائن کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیا جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی جیسے ہی افواجِ اشکیہ کے اندر یہ اعلان ہوئے تو بی بی فیضہ حضرت بی بی زینب غاتون سلام اللہ علیہہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اے میری پاک سیدہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی وہ کشتی کے ایک لکڑی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا وہ شخص شیر کو کہنے لگا کہ مجھے عذیت مت دینا میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں تو اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ اسے مارنے کی بجائے وہ اسے صحیح راستے پر لے گیا بی بی فیضہ نے فرمایا اے میری پاک سیدہ اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں جناب فیضہ جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابوالحارس کہہ کر شیر کو صدا دی جیسے ہی بی بی فیضہ کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی ساتھوں میں ان کے پاس پہنچ گیا بی بی فیضہ نے فرمایا اے ابوالحارس کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسمِ اتھر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں یہ سن کر وہ شیر ابوالحارس بی بی فیضہ کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا اور ناظرین مقتل کی کتابوں میں ہے کہ اس شیر ابوالحارس نے خونِ امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا یعنی کہ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے کابو ہو کر بھاگ نکلے سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا جب اس واقعے کی عمر بن سعد کو خبر ملی تو وہ لئین کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا یہ ایک فتنہ ہے ناظرین جناب فضا صلی اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب پاک صلی اللہ علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش اتھر پامال ہونے سے محفوظ رہی ناظرین کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر ابو الحارس کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لئے برایا تھا جو کہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پر گھوڑے دوڑا کر پامال کر دیا تھا اور وہ گھوڑے عواجہ کے نام سے مشہور تھے جنہوں نے اپنے ٹاپوں سے نبی کے نوا سے امام حسین علیہ السلام کا جسم روند ڈالا تھا ناظرین اس کا ذکر مقاتل کی کتابوں ریاض القدس میں موجود ہے اس کے علاوہ مولد سبتین کی جلد دوم کے صفحہ نمبر چورانوے اور پچانوے پر یہ واقعہ موجود ہے اور مقتل کی کتاب ریاض القدس میں صفحہ نمبر تین سو پچیس سے تین سو چھبیس پر یہ واقعہ درچ ہے ناظرین امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ خمارس موسیقا 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 موسیقا